موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں کہ اچھے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش عباد اور تندرست رکھیں اور آپ سے درخواست ہے کہ اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں اسی دعا کے ساتھ میں آج کی رسپی شروع کرتی ہوں آج میں بنانے جا رہی ہوں مومسور کی دال اور اس کے لئے مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے میں نے ایک کپلی ہے مسور کی دال اور آدھا کپلی ہے موم کی دال یہ آپ کی پسند پر دیپرینڈ کرتا ہے کیونکہ اگر آپ کو موم کی دال پسند ہے تو آپ اس کی قوانٹیٹی ڈگل کر کے اس کو آدھی کر لیں یہ آپ کی پسند پر ہے مجھے گی زیادہ پسند ہے اس لئے میں نے یہ زیادہ دی ہے اس کے علاوہ مجھے اس کے لئے جو مسالے چاہیے اس میں ہے 1 ٹی سپون نمک اور یہاں سپے زائی کا 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون بھڑ کے سوکا دھنویا اور 1 ٹی سپون بھڑ کے ہی لال مرش کا پاوڈر کیونکہ دال سبسی ہو تو ہی اچھی لگتی ہے اور اس کے علاوہ میں نے لیا ہے ایک پیاس لیا ہے اس کو میں نے چوب کر لیا ہے اور ایک ٹماٹر لیا ہے یہ بڑے سائز کا تھا اس کو بھی چوب کر لیا ہے لسہ ندرک کو چوب کیا ہے آپ پیسٹے لیں 1 ٹی سپون بھڑ کے دو ہڑی مرچے ہیں ان کو کارٹا ہے یہ گرم مسالہ ہے اور اس میں میں نے یہ ہے 1 ٹی سپون زیرا کالا زیرا دو جو ہیں وہ یہ سابت مرچے ہیں اور پان سے چھے کالی مرچے ہیں تو چلیں موموسور کی دال بنانا شروع کرتے ہیں ہاف کپ میں نے اوئل دیا ہے اس میں میں جو چوب کیا ہوا اونین ہے وہ ٹا لوں گی اس کا ہلکا سا ہم تیاستہ بے کلر ہے وہ چینج کر لیے جو موموسور کی دال ہے میں نے اس کو ایک گھنٹہ تقریبا بھگو کے رکھا تھا اس سے دال جو ہے بہت اچھے جلری کرے جاتی ہے بہت اس کی بہت ملائن دال بھی نہیں بھی نہیں بہت ملائن دال دینا اور اس کو سرک چین سکین اپنے اس میں ملیکس کریں اور پھر اپنے اس پر تمارٹر شامل کریں چین سرکتا ہے یہ سرکھیں سرکو کے کامل سرکتا ہے ہے اس کے کامل سرکتا ہے جو سرکتا ہے وہ اس کے کامل سرکتا ہے کچھ ہی دیر میں مسالہ بن گیا ہے مسالہ بن جانے کے بعد میں اس میں دانیں ڈال دوں گے پھنیز دالوں کو آپ نے بھوننا نہیں ہے کیونکہ اس طرح سے دال جو ہے وہ اکڑ جاتی ہے بس یہ اس کو ہلکا سا مکس کرنا ہے مسالے میں اور پھر پانی ڈال دینا میں پریشر ککر میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو ہلکی آج پہ دیکھچی میں بھی بنائیں گے تو دالیں بھیگی ہوئی ہیں سالے سے بن جائیں گے اس میں دو گلاس میں نے پانی ڈال دیا ہے جیسے ہی ویسل بجنا شروع ہوگی میں صرف تین منٹ کے لیے ویسل دوں گی اور پھر میں اس کی سیٹی اٹھا کر آپ کو دکھاؤں گی تین سے ساڑے تین منٹ کے بعد جب میں نے پریشر ککر کھولا ہے دیکھیں ہماری جو دال ہے وہ بہت اچھی تیار ہے بہت گھولی بھی نہیں ہے ہمارا دھنیا اور اب اس کا ترگہ تیار کرتے ہیں ترگے کے لیے میں نے تھوڑا سا تیل لیا ہے اور اس میں یہ زیرا ثابت مرچیں ڈال دوں گی جیسے ہی زیرا اور مرچیں جو میں تھوڑا سا اپنا رنگ بدلیں گی جلانا نہیں ہے ہم اس کو دال سے ترکہ دے دیں گے ہماری مونگسور کی دال پیار ہے ترکے کے ساتھ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی آپ تندوری روتی یا چاور اس کے ساتھ بھی آپ کو پسند ہو آپس کو کھائیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا